اے نبی اللہ بھی تجھے خصو کا تجھے اللہ بھی کافی اور مومنوں سے جو تیری تابداری میں آگیا وہ بھی تجھے کافی ہے سبحان اللہ وہ بھی کافی اور پتہ ہے یہ آیت کن کے شانے میں بھول ہے جناب عمر پاک سبحان اللہ عمر پاک عمر وہ ہے جن سے اسلام کو عزت ملی ہے عمر تو ہوئے ہیں کہ کل جب عشرت کا دین آئے گا نا اسلام ان کا بات بلند کر کے کہے گا مالک یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے مجھے یوں قروج بخشا تھا عمر عمر ہے نبی کا یار جو ہے عمر تو ہوئے امام سعیتی فرماتا ہے جیسے عمر نے طلب کی رب نے ایک کول کے مطابق انیس قرآن کی ایسے آیتیں نازل کر دیں عمر کو وہ بندہ ہے تو فرمائے اے نبی اللہ بھی تجھے کافی اور جو مومن تیرے قریب آ جائے وہ بھی تجھے کافی ہے ایک اور جگہ یہی دسنا پارا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُوا مَا آتَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُوتِينَ اللَّهُ مِنْ فَرْدِ وَرَسُولُهُ سبحان اللہ فرمائے اگر منافق راضی ہو جاتے ہیں اس بات پر یا ہمیں تذکرہ ان کا یہ تفسیر اٹھا لیں مجھنی پارا بھی بتاتا جا رہا یا تیسرا پاو اینڈ پر ہے بالکل فرمائے اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں اس بات پر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا آتَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ایک فعل کے فائر دونوں ذاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا دینے کے اندر ذاتیں دونوں اکٹی ہوئے لیکن شرط نہ ہوا آتا اسی رواید مذکر غائل ہے ذاتیں آگے دو ذکر ہو گئیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا دے تو رسول رہے تھے صدقے تقسیم کو حضور کر رہے تھے بات پیٹھو سی کی چاہتے ہیں جب حضور صدقہ تقسیم کر رہے تھے اسے پرشانی ہو گئی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدد کیجئے حضور نے فرمایا مجھ سے بھی بڑھتا کوئی عدد کرے گا رب فرماتا ہے کہ حضور کی عطا پر راضی ہو جاتے دے حضور رہے تھے رب کہتا ہے یہ دے کو یہ رہے ہیں لیکن کیونکہ میری وجہ سے دے رہے تو ان کا دینا میرا دینا سبحانہ اللہ اچھا بات ہی آتا کوئی رکی نہیں نا یہ تو تھی دے اچھا راضی رہ جاتے اور کہتے کیا حسبون اللہ ہمیں اللہ کافی ہے کہتے کیا ہمیں اللہ کافی ہے کہنا یہ تھا اور ملنا کیا تھا بات بڑی پیاری ہے پہنے بھی کہا اللہ اور اس کے رسول نے دیا پھر کہیں گے اللہ ہمیں کافی کہیں گے یہ اور دے گا کون سیوتین اللہ من فنعی ورسول ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے دے گا کہتے کافی اللہ ہے لیکن دے گا اللہ اور اس کا رسول کافی اللہ ہے دے گا اللہ اور اس کا رسول اچھا فضلی ہی کے اندر ضمیر پھر ایک ہے یہاں بڑی بات تو جو طلب ہے ہے پھر واحد کی ذاتیں دو آگئیں پتہ چل گیا جو حضور دیتے ہیں حضور کا دینا رب کے فضل سے دینا ہے سمجھ میں آگئی ہے اب دیکھیں نا ایک ہی سیوت عطا کی رب بھی عطا کرتا ہے لیکن قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی نا حضور بھی دیتے ہیں حضور دیتے ہیں نا جب قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں تو آپ کوئی کہتا ہے ماذا اللہ کی آیتیں تو شرک سکھاتی ہیں کیا قرآن یوں سکھاتا ہے نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا قرآن یہ سکھاتا ہے رب جو دیتا ہے وہ حقبل اور آلہ اور اپنی ذات سے دیتا ہے اسے عطا کی آجت نہیں ہے جو حضور دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں اللہ کی عطا سے دیتے ہیں